السلام علیکم ایوریون آج میں آپ کو بتاؤں گی کیسے وافل میکر کو یوز کرتے ہیں کیسے وافل بناتے ہیں وافل میکر میں یہ ککہ ہے وافل میکر بہت اچھا ہے میں یوز کر رہی ہوں تقریباً 5 years ہو گئے ہیں اس ورک ویری ویل اس ٹائم وافل جو ہے بہت اچھا نکلتا ہے اس میں سے جب بھی آپ بنائیں سو میں نے اس کو میڈیم پہ کیا ہے آپ کو دیکھنے کیا ہے میڈیم پہ ہے یہ اور اس کے بعد ہم نے میں نے اون کر دیا ہے اس پورا ہے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا انتل یہ وارم ہو جائے گا جب یہ وارم ہو جائے گا آپ تھچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ہاتھ نہیں لگائیں اوپر سے ایسے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ہیٹ آرہی ہے جب آپ دیکھنے کے ہاں ہیٹ آرہی ہے لیکن 2-3 منٹس تک رہنے دیں اس کو تھوڑا ایسے کریں ایسے کریں اس کے بعد کیا کریں آپ اس کے اندر اس میں لٹل بٹ آئل لگانا پڑتا ہے بہت زیادہ نہیں بہت ہی لٹل میں آپ کو بتاتی ہوں کتنا آئل یہ کرتے ہیں تاکہ یہ چپکیں جب آپ وافل بنائیں ٹپس آف یور برش اس کو آپ جھاڑ لیں اس کے بعد کیا کریں آپ اس کے اوپر جلدی جلدی مسل دیں کچھ لوگ بغیر ہی آئل لگا کے یوز کر لیتے کیونکہ یہ نون سٹیک ہے لیکن میں مجھے میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آئل ہو اس پر مطلب اتنا زیادہ نہ ہو بہت ہی بہت ہی لائٹ اس کے اوپر لیئر جمنی چاہیے بہت ہی لائٹ بہت زیادہ نہ ہونا چاہیے اس کے اندر سو یہ ایزی ہم مطلب نکل جاتا ہے آوٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر سے مشین کے اندر سے آئی تنگ اس گڑ نا سو اب یہ اچھا وارم بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ وافل مکسر لگا رہے ہیں میں نے اپنی مرضی سے اس کو بنایا ہے آپ چاہیں تو اپنی جو بھی آپ کی فیبریٹ ہو میں نے اس کے اندر اوٹ دالا ہے میں نے اس میں نٹس دالے ہیں میں نے اس کے اندر شگر بہت تھوڑی سی دالی یہ کھوکنٹ دالا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی کس طرح پسند کرتے ہیں ویسے آپ ڈالیں اور اوپر سے آپ فروٹ بھی دال سکتے ہیں تو میں جب بناتی ہوں تو میں اس کو چاروں طرف سپریٹ کر دیتی ہوں تاکہ یہ جو ہے اچھی طرح چاروں طرف سے پک جائے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو ہے نا بن کر دیں گے اس طرح پھر اس کے بعد ہم اس کو پھر اس کو پکنے دیں گے انتلی لائٹ شوئنگ یو یا یس اس ریڈی تو آپ اس کو دوبارہ پلٹ دیں گے اور نکال لیے گا سو لٹس سیکھ کیا ہوتا ہے ابھی اس میں تھوڑا تائم لگے گا میں پرابلی میبی ٹو-ھری منٹس اس میں سے سٹیم آنے شروع ہوگی بہت ساری کیونکہ یہ پکرا ہے اور اس میں جتنا بھی جو پانی ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ آئرن ہے ہیٹ ہے یہ تو یہ ہیٹ پانی کو آفکورس وہ کرے گی آپ اپنے اس میں زیادہ نہ ڈالیے گا اور جب آپ اپنا بیرل سکنے ڈال رہے ہوں گے تو آپ ان اپ ڈالیے گا تاکہ یہاں سے سائیڈوں میں سے لیک نہ ہو ہو فولی میرا بھی نہ ہو لیک ایم نے ترائی کریے انہف ڈالنے کی ابھی تک تو نہیں نکلا ہے شکر اللہ اس ٹائم اس کو ہماری بیری گوڈا ہے اور ہماری بیری گوڈا ہے آپ کی اپر داالیں گے کہ آپ کو فروڈز کی اپر ٹاپ پی ڈالیں گے چوکلیٹ دالیں گے آپ کی فیمیلی کو کیا پسند ہے جب آپ کے حفظ دائل دیں۔ سا ہمیں دائل دیں اور آپ کی طاپ پر پھر اپنے پھر کا پھر یقین ہے اور ایک کوئی چھوکلات ایچہ کوئی دیا ہے آپ کو کچھ کوئی کوئی دیا ہے یہ اسے سے وقت سے ہی چاہتا ہے so I have no complaint so almost ہم ختم ہونے والی بننے والا ہے پاپا سٹیم نکل لہی ہے سکے اندر سے کافی سو اسمیل بہت اچھی آریاس میں سے کیونکہ اس میں بہت سارے نٹس ہیں کوکنٹ ہے اویل ہے اسکے اندر اوٹ ہے اسکے اندر and whole wheat ہے because it's very healthy and it's homemade glال ڈا 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 اور اس کو کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا آپ نے کتنے پیارے خوبصورت بنے ہیں یہ گولڈن براؤن ہے اور اس کو آپ کیا کریں اس کو آپ کیا کریں اس کو آپ کیا کریں انشاءاللہ یہ نکل جائے گا یہ دیکھیں کتنے ایزیلی نکل گیا اس کو بیوٹیفل ایچ سائیڈ اس کو کیوٹ اس کو آپ توڑ بھی سکتے ہیں اسے کر کے ایچ پارٹ یہ دیکھیں کتنے پیارے اچھے بنے ہیں آپ اس کے اوپر جو چاہیں اس پر لگا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر جیلی لگا سکتے ہیں آپ اس پر چیز کریم لگا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر فروٹ کاٹ کے ڈال سکتے ہیں so that's all I hope میرا آپ کو پسند آیا ہوگا میرا وافل میکر is very good and and maybe یہ آپ کے لئے helpful ہو information جو میں نے دیئے کہ کیسے use کرتے ہیں okay thank you so much watching اللہ حافظ دیوep c вот США parenting us re š